اللہ علیہ وسلم سبیکر صاحب میں ہاتھ چلے گئے ہیں میں نے ان کو مبارک دینے تھی اللہ تعالیٰ ان کو صحیح دی ہے فرنونا سے آپ میرا ان کو پرگام پہنچا دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے دوسرے میرے جو کلیگز ہیں میرے بوس بھی ہیں میرے اکشباشی صاحب خرکان رباسی صاحب حیاء صادق صاحب حسن قبال صاحب مریم محرنگزی صاحبہ ان کی والدہ اور جتنے بھی ہمارے کلیگ ہیں اللہ تعالیٰ سب کے لئے دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو اس کرونا وائرس سے محفوظ سمائیں ان کو جلد سے تیابیہ آمین آج یہ آپ بھی شاید جانتے ہیں میں بھی جانتا ہے ہاؤس بھی جانتا ہے یہ ملک جو ہے یہ کس کا ملک ہے یہ جس سے دنیا میں آپ پوچھیں گے پھر پاکستان میں کیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی اگریئرن کنٹری ہے اگریئرن کنٹری ہے زرائی ملک ہے زرائی ملک ایسے ہی بات ہے سب یہ کہیں گے ایسے ہی بات ہے یہ بجٹ ہے یہ بجٹ ایک لائن کے علاوہ آپ زرائیت میں بتا دیا ہے یہ انیس صفحے پر صرف ایک لفظ دیا ہوا ہے زرائیت کا زرائی شعبہ میں ری پوچھانے کے لیے ٹڈی دل کی روک تھام کے لیے دس عرب پر رکھے گئے اس کے علاوہ زرائیت کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ہے شرمانی چاہیے سب جیے سب میدار بیٹھے ہوں ہیں سب کاشکار بیٹھے ہوں ہیں ستر پرسنٹ ستر پرسنٹ عبادی جو ہے وہ زرائیت سے منسلک ہے دھیات میں رہتی ہے جس کا روزگاہ زرائیت سے منسلک ہے یار خدا خوفی کریں کچھ نہ یا زرائیت کے لیے ایک لفظ بھی نہیں ہے ایک پیسہ بھی نہیں ہے میں نے تو ہتر سال میں پہلی دفعہ دیکھا ہے جب تک آپ ستر فیصد بتایے ستر فیصد کے لیے تو آپ کوئی کچھ نہیں کیا کچھ رکھا ہی کچھ نہیں ہے کوئی باتیں نہیں کیا ہے بات تک نہیں کیا ہے تم لوگوں کو کیا ترکی دیں گے یہ سارے جو ہے نا ویسے میں ان کو بڑے ہیں میرے بھائی بھی ہیں کوئی بڑے بھی ہیں میں ایک کمیٹی بنائی سپیکر صاحب نے سپیشل کمیٹی بنائی اگری کلچر پروڈس کی میں بڑا خوش ہوا اور یار گالگرن دے جی میڈی سپیکر صاحب ہے آپ آگے سیٹیں تھوڑا سپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی اگری کل پروڈس کی میں بڑا خوش ہوا اور اس میں پورے اسمبلی کے جو ذراہت کے ماہرین تھے ان کو ممبر بنایا جو خود ذراہت کرتے تھے میں بھی اس کا ممبر تھا اور یہ ریاض پتینہ صاحب اور فخر امام صاحب کی کوشش میں شامل تھی اور پھر سب نے یہ فیصلہ کیا کمیٹی کو زیادہ پاسور کرنے کے لیے سپیکر صاحب کو خود اس کا کنوینر بڑھایا چیئرمین سپیکر صاحب خوب بنے تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کرم کیا ہے اب حضر ایت کا کچھ ہوگا بڑی میٹ کے ہوئیں بڑی پرپوزریں دی گئیں پچھلے بجٹ میں سو پرپوزریں دی ہیں تو دو پرپوزریں پارشلی تسلیم کیا گیا میرا خیال ہے یا تو سپیکر صاحب نے کچھ فائدہ اپنا ٹبیکو کو اٹھا لیا ہے جو وہ اب جو میٹ کے بھی اس کی کم ہوگی ہیں اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہی دوسرے میں خوش ہوا جیدن فخر امام صاحب منسٹر بنے فورس کوٹی کے کیونکہ میں یہ سمجھا تھا بھر یہ ذراعیت کا کاشکار آدمی اب وزیر بن گیا ہے کاشکار کو ترقی ہوگی کاشکاری کے لیے کوئی اگری کر جل گئے کچھ ہوگا لیکن مجھے تو بڑا احساس ہوا تشہیر بھی رکھتے ہیں میرے بزرگ بھی ہیں میرے بڑے بھی ہیں میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں اور میرا ان کا واسطہ بھی کارٹن کا ہے ایٹیز سے ہمارا واسطہ ہے وہ کارٹن کے بیترین گروڑ تھے میں بھی کچھ کارٹن کا کرتا تھا بڑے ہم ایکس چینج کرتے تھے آپ اس میں سیڈز کا اور ڈسکس ہوتی تھی تو مجھے نہیں پتا بھی آج سید صاحب جو ہے وہ اتنے کمزور ہو جائیں گے ایٹی تھری میں 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 بات بتاتا ہوں آپ کو فقرمان صاحب کی یہ فیڈل مرسٹر تھے لوکل باڈیز کے بلدیات کے ایٹی تھری میں زیاؤلا کی حکومت تھی یہ لوکل باڈیز کا الیکشن رہا گیا ملتان میں جلال کانسل کا یہ چیرمین بھی تھے پہلے جلال کانسل کے جس دن یہ الیکشن ہارے ہیں انہیں نے ملتان سے ہی اپنے رضائن بھیج دیا جلال کھو منسٹری سے اور زیان اولا کرے زور لگایا جناب وہ وہ اور بات ہے یہ منسٹری کا بات ہے آپ یہاں کہنے کے نہیں میں وہاں کانفرنس بلوس کر گیا ہوں لہذا میں نے غرات نہیں کر دی آج میں نے یہ بجٹ پڑا ہے ایک لفظ نہیں ہے زرائت کا اور یار ملت زرائتی ہے اور ایک لفظ نہیں ہے اور بڑے فخر سے بات کرتے ہیں ٹریزی کے ہیں میں نے بھی بجر بہت اچھا ہے جی بڑل بہت اچھا ہے جی ان کے دل سے پوچھ کے دیکھیں یہ نونسہ بیٹھے اب کسی سے پوچھ لیں اب یہ زیان چلا گیا میں اسے پوچھتا بھی ڈیپیڈٹو جو کرتا ہے زرائت پہ تو زرائت کے لیے ایک لفظ میں نہیں ہے اور یہ کچھ تو ہوتا پیسے ہمارے ساتھ پہلے ساکھڈار صاحب نے بھی ایک دفعہ ایسے کیا تو تمام ایمن نے میہ صاحب کو گھرائے کر لیا میہ صاحب ایسے کام نہیں چلے گا زرائت کے لیے کچھ نہیں کریں گے ہماری سپورٹ میں ہم لاہور سے شہباز شریف صاحب ایسے چیمی سے وہ آتے تھے سو سو عرب کا پیکج دیا گیا تھا سو سو عرب کا پیکج زرائت کے لیے جب تک آپ زرائت کو ترقی نہیں دیں گے میرے سے لکھوا لیں میں آپ سے یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا ایک تو بدقسمتی ہے حضیر خزانہ ہمارے جو بانگے تاگے ہوتے ہیں ان کے کوئی دو مرلے زمین بھی نہیں ہے کوئی دو مرلے میں نے ساکھڈار سے کہا تھا وہ ایسے بات کرتا ہوں میں کہا جی تو دو مرلے زمین ہوتے تو ان پتہ لگ جانتا ہے کس مسئبت میں ہیں اب یہ ان کو ملے خال ہے آپ کے جو وزیر خزانہ ہیں ان کو تو ویسے نہیں پتہو کہ زمین چیز کیا ہے ان کو یہ ٹیکس ہے جو سرمایہ دار ہے جو فیکٹی آنرز ہے بڑے بڑے سرمایہ دار ہے وہ صرف ٹیکس کی بچت کے لیے زمینیں اپنے نام کراتے ہیں اور پھر زمین کے ہم نہ دکھائیں گے جی پانچ لاک رپاہ اکڑ جی ان کے ہوتے ہوگی بھائی وہ ٹیکس مچاتے ہیں اور کیا یہی میرا خیال ہے یہ مجبوری ہے پاکستان کی یہ مصیبت ہمارے پاس رہے گی اس سے پیپر پارٹی کے وقت بھی یہی وزیر خزانہ یہی طرح امرد دھارہ کان سے آگئے ہیں بھئی پیپر پارٹی ہے پھر بھی یہ ہے اگر مشرف ہے پھر بھی یہی ہے پی ٹی آئی آگے پھر بھی وہی ہے میرا خیال ہے نواز شریف کی جانے کی وجہ بھی یہی ہے اگر نواز شریف اس کو وزیر خزانہ رکھ لیتا تو شاید آج اس کی گمز ہوتی یہ میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو تو خدا رہا یار آپ سارے دمیدار بیٹھے ہیں میں ہاں جوڑتا ہوں آپ سے ہاں جوڑتا ہوں آپ سب سے سب کاشکار بیٹھے ہیں اور یار کو ذراعیت کے لیے کریں نہیں تو یہ ملک ڈوب جائے گا میں آپ کو حلفن کہتا ہوں اگر ذراعیت کے لیے آپ نے کچھ نہ کیا تو آپ دیکھیں گے ملک کیا شروع بھئی دیکھو بیسز ہماری ایک بیسف چیز ہے ذراعیت ستر فیسد بندے اس سے منسلک ہیں اب کس کی بات کریں کس کے لیے کی لیبر کی بات کریں لیبر تو ستر پرسنٹ تو گاؤں میں رہتی ہے اس کے لیے آپ کو ایک لفظ نہیں ہے یار خدا کا خوفی کریں کسی چیز میں نار سرچ میں کوئی پیسہ رکھا بھئی اس کا بجٹ کا ذراعیت کا نام ہی نہیں ہے بجٹ میں کتنی شرم کی بات ہے اس کو روائز کرائیں میری آپ یہ ریکویسٹ ہوگی ذراعیت کا ذراعیت کا حصہ بنائیں بجٹ کو ذراعیت کا حصہ اگر نہیں بنوائیں گے تو ہمارا کچھ نہیں ہے یہ آپ نہیں سارا بوجھ ہوگا خدا کا خوف ہے ریسرچ کے لیے وہ کریں جن ریسرچ کے لیے پیسے رکھے ہیں ایک پیسہ بھی نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا بھی پہلے گورنمنٹوں نے ظلم تو پہلے دن سے پاکستان سے ہو رہا ہے سب حکمران ظلم کرتے رہے ہیں اب یہ بتائیں کارٹن پاکستان سے پانچ روپے کی بگلہ دیش لیتا ہے وہ یہاں خدا کا خواب کر وہاں کارٹن ہوتی نہیں ہے بگلہ دیش میں کارٹن ہوتی نہیں ہے وہ یہاں سے پانچ روپے کی لیتا ہے پانچ سو روپے کی بنا کے بیجتا ہے ویلیو ایڈ کر کے بیجتا ہے اور ہمیں کیا موت آئی ہوئی ہے ہم نہیں ویلیو ایڈ کر سکتے چیزیں ہمارے اتن ایران میں آپ دیکھیں کسی کے پاس کوئی بھی کوئی فارم ہے گائے کا بیسوں کا کوئی بھی اسے ساتھ چلل لگایا ہوا ہے فیکل لگائی ہوئی ہے وہ دوسرے ویلیو ایڈ کر کے چیزیں بیجتے ہیں وہی لگائی ہوئی ہے پانچ سو بھی جانور اس کے پاس آئے تو اس نے وہی فیکل لگائی ہوئی ہے ویلیو ایڈ کر بیجتے ہیں تاجد میدی صاحب مختصر کریں مختصر کیا میں کیا ہوں کیا کیا کروں کیا آپ مختصر کہہ دیتے ہیں بات کوئی نہ کریں آپ کے سامنے کوئی ایسی بات نہ ہو نہ سیڑکی کوئی بات کی ہے جو اہم حضرت میں نہ کی ہے اکھات کی قیمتوں کی ہمارے زمانے میں چودہ سو روپے تھی پندرہ سو روپے سبسٹی تھے جس میں یہ جی آئی ڈی سی بھی شامل تھی اوے آپ نے چار سو روپے جو جی آئی ڈی سی کے وہ بھی منا کر دی ہے پھر بھی آپ سولہ سو روپے کی بیچ رہے ہو یاد قیمت سولہ سو روپے بزار میں ساڑھے پندرہ سو بک رہی ہے آخر آپ ذرا بیلنشیٹوں میں آگے دکھائیں دیکھیں یہ فٹرلائزر والوں کی تین تین مہینے میں میں آلیاں صاحب تین تین مہینے میں ڈھائی ڈھائی عرب روپے پرافٹ ہے ان کا تین مہینے ایک وارٹر کا اور کاشکار روڑ رہے ہیں اس میں کوئی آپ اس کو دوبارہ سوچیں بجے میں سوچیں اس میں ذراعیت کو لے کریں ایک لفظ بھی نہیں ہے دوسرے پیستر سائیڈ بڑی اہم ہے پیستر سائیڈ کی قیمتیں اتنی ہو گئی ہیں کاشکار کے بس سے باہر ہیں آپ کو تو بتا نہیں ہوگا کیمت کیا بڑے آدمی ہیں کسی کو پتہ نہیں کیمت کیا کیمت ہم سے پوچھے جو کاشک خود کرتے ہیں وہ خدا کو بھی کریں